آئین اور قانون کی بلہدستی ہے ہم لوگ اپنی جگہ پہ کھڑیں کیا ہوگا جان سے ماریں گے مرنا تو ہے ایک دن میں آج نہیں مریں گے تو کل مریں گے امرین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ عمران خان نے غیر مشروع معافی کا جو کہا ہے ایک سال بعد عمران خان صاحب کو خیال آیا ہے وہ دے وان سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتاؤ صحیح ہمارا قصور کیا ہے بھائی ہمیں بتاؤ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب آپ بار کھڑی ہو کے روک نہیں تھی ساروں کو سی سی ٹی وی فوٹیج تو سامنے لائے نا سی سی ٹی وی فوٹیج ہی غیب تردی کی ہے جیوڈیشنل کمپلیکس میں مراد صحیح میرے رائٹ سائٹ پہ تھا زلوی بخاری میرے لیفٹ سائٹ پہ تھے باقی بیرسٹ گھوار صاحب اور شبی فراہ صاحب آ رہے انہوں نے روکا انہوں نے کہا جی یہ اندر ٹرائپ ہے وہاں پہ جس طرح کا پتھا ہو پہ ٹیئر گیا شیلنگ اس ساری فوٹیج غیب ہے کیوں غیب ہے کون کس نے غیب کیا ہے پھر پوچھے لیکن سر یہ نوبت کیوں آئے کہ انہوں نے کہا جی میں مصور طور پر معافی مانگتا ہوں سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی جائے اور میں ان تمام ورکرز کو نکال دوں گا پارٹی سے وہ بات وہی ہے ٹکا خان صاحب کہ وہ ٹی وی فوٹیج آئے ہمیں معلوم ہے نا ہمیں معلوم ہے وہ ورکر جو تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے ہی نہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں مطلب یہ تو سارا ہے کہ سب کا صاحب یہ انکاؤنٹر تھا جس طرح انکاؤنٹر کیا جاتا ہے اور یہ لنڈن پین کا حصہ تھا خان صاحب کہتے ہیں ڈی آئی ایس پی آر کو کہ تمہاری تو کوئی عزت نہیں کرتا آپ بھی یہ سوچیں مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ جی آپ نے انٹرویو سنا میں نے کہا بھائی جان میں تو جلسوں کے پرپریشن میں اس دن سوابی میں بیٹھا ہوا تھا میں نے انٹرویو سنا نہیں اور دوسری اہم بات دوسری سب سے اہم بات یہ کہ میں بارہا بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ کے سٹیک آرٹیکل سیون پڑھیں آرٹیکل سیون واضح ہے آپ کی جو ریاست ہے وہ قومی اسمیلی ہے وفاقی حکومت ہے سبائی اسمیلی ہے سبائی